اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کی کلم سے تحریر کرتا خوبصورت نوول اور دھوپ میں بارش ہونے لگے کی اپیسوڈ نمبر نائن کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلدے سے کیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کریجئے بیل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانے میری دھڑکنوں میں ایک شور سا برپا ہے کہ جیسے کہیں کوئی قیامت اتر رہی ہو میری آنکھوں میں نمی کا ایک سمندر ہے کہ جیسے بنجر زمین آپ زدہ سے ہو گئی ہو اسے ہاسپٹل سے گھر آئے دوسرا روز تھا وہ بزائر پہلے سے کافی بہتر تھی مگر ایک چپ تھی جو اس نے اپنے ہونٹوں پر سجالی تھی ان دو دنوں میں اس سے سب لوگ ملنے آئے تھے ان میں افسوس کرنے والے اور میٹھے الفاظ سے زخم دینے والے زیادہ تھے اس سے کوئی پوچھ پوچھتا تو ہوں ہاں میں جواب دے دی تھی اس سے زیادہ اس میں حمد نہیں تھی نہ کسی سے بات کرنے کی نہ لوگوں کے تفسریں سننے کی مشادی والی رات طلاق یافتہ ہو گئی تھی اس کی شور نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اس کا ولیمہ کینسل ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اس کی فیملی کو کیا کچھ فیز کرنا پڑ رہا تھا مخالی ہاتھ رہ گئی تھی کسی لوٹے پوٹے مسافر کی طرح کتنا ظالم لوٹیرہ تھا سب کچھ چھین کر لے گیا تھا اس کے کردار کو سوالیاں نشان بنا دیا تھا طلاق کا توک اس کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ جہاں بھی جاتی لوگ اسے ہی بلیم کرتے وہ کس کس کو صفائیاں دیتی حمد ختم ہو رہی تھی اس نے تھکان سے سر بیٹھ کے پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی کمرے میں ملگچہ اندھیرہ تھا اس نے لائٹس آن نہیں کی تھی مقرب کی ازان ہو چکی تھی اندھیرہ بڑھنے لگا تھا اسے لائٹ آن کرنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا وہ جیسے اس اندھیرہ میں پناہ چاہتی تھی ابھی کچھ دیر پہلے عشل آئی تھی اس کے روم میں اسے لائٹ آن کرتے دیکھ کر بے اختیار اس نے ٹوک دیا لائٹ آن مت کرو روشنی میری آنکھوں میں چپتی ہے عشل حیرت صدا سے ساری لاکر پلٹ گئے تھی اسے کتنا وقت ایسی بیٹھے گزر گیا تھا کم این ہسپٹل میں تھی اور موسیٰ کی سوا ہر کوئی اس سے ملنے آئے تھا پتہ نہیں وہ کہاں تھا دو دن سے نہیں فارحہ میں آپ کی ذات کا تماشا بنتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا پر آپ نے خود اپنی ذات کا تماشا بنایا آپ نے اپنی لئے سٹینڈ نہیں لیا اپنے رشتوں کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا خود پر مظلومیت کا لیبل تو آپ نے لگا ہی لیے اب ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک مشرقی لڑکی ہیں مظلوم لڑکی جس نے خود اپنی بیوکفی کی وجہ سے اپنا ایہال کر لیے مطاسف سے بولا تھا آخر میں اس کا انداز کچھ تنزیہ ہو گیا تھا ٹھیک کہہ رہے ہو تم موسیٰ میں ہی قصور بار ہوں اور ویسے بھی جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد مجھ میں اب کچھ بھی سننے یا سمجھنے کی سکت نہیں رہی تم بھی چلے جو وہ آخر چلاہ اٹھی تھی بی سٹرونگ اس کا انداز کچھ نرم پڑا تھا آپ نے کچھ غلط نہیں کیا آپ کا مجھرم میری تحویل میں ہے میں وہ موسیٰ کی بات کاٹ کر یک دب زور سے چلائی تھی میں طلاق یافتہ ہو گئی ہوں تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے فارحہ اس کی مقابلے میں تھنڈا تھا دھیمہ اور پرسکون کون پوچھے گا کہ کس کی غلطی ہے پہلی رات کی دلہن کو طلاق کوئی ایسے ہی نہیں دیتے تھا سب کو عورت ہی غلط لگتی ہے یہ دنیا یہ معاشرہ ہمیشہ عورت کو غلط سمجھتا ہے مرد تو جو چاہے کرے اسے کون کوئی پوچھے گا وہ جیل سے رہا ہو کر ایک اچھی زندگی گزارے گا دوبارہ سیٹل ہو جائے گا اور میں مارے توہین کہ اس کی آنکھوں میں مرچیں بڑھنے لگی تھی آنسو گالوں پر پھسلنے لگے تھے میں اسی سٹیج پر کھڑی رہوں گی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکوں گی آپ موو آن کریں گی آپ آگے بڑھیں گی یوں اندھیرے میں بیٹھ کر رونے سے مسئلے حل نہیں ہو جاتے اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے دن کی روشنی میں دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہادری کے ساتھ جو اندھیروں میں بیٹھ کر روتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے انسان کو ایک ناکامی کے بعد زندگی سے دور نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ دوبارہ ہمت کرنی چاہیے یاد ہے ایک بر سکول میں میت میں فیل ہو گیا تھا میں آپ نے کہا تھا یہ کوئی بری بات نہیں ہے ہر انسان ہارتا ہے زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج میں ہم سب فیل ہوتے ہیں اور ہماری ناکامی ہمیں ایک سبق دے جاتی ہے وہ بہت ہموار لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے موسیٰ میری میریڈ لائف ایک دن میں تباہ ہو گئی ہے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں شادی بھی فیل ہو سکتی ہے دنیا میں بہت سی عورتیں طلاق شافتہ ہوتی ہیں کچھ بیوزف ریلیشنشپ سے نکل کر دوبارہ اپنی زندگی کو نئے سیرے سے شروع کرتی ہیں ان کی زندگی رکنے ہی چاہتی شادی نہ ہونے یہ شادی ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہو جائے کرتی اگر ایک شخص آپ کو تھکرا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو بے توکیر سمجھ کر ضائع کرتے موسیٰ بولتے بولتے چپ ہو گیا تھا وہ آنکھوں میں آنسو لیا اسے سن رہی تھی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا زندگی ابھی رکی نہیں تھی اسے چلنا تھا اور آگے بڑھنا تھا وہ سارے زندگی اس تاریکی میں نہیں گزار سکتے تھی لیکن میں میں اتنی بہادر نہیں ہوں میں دنیا کو اکیلی کیسے فیس کروں گی اس نے ہاتھ کے پشت سے چہرے پر چمکتے آنسو ساپ کیتے پھر سر اٹھا کر موسیٰ کو دیکھا وہ تفکر سے اسے دیکھ رہا تھا نرمی سے مسکر آ کر اسے حوصلہ دے رہا تھا آپ بہادر ہیں موسیٰ نے جیسے اس کی چھلنی روح پر کوئی مرہم رکھ دیا تھا اس کے الفاظ اثر کرنے لگے تھے وہ کچھ حد تک مضبط سوچنے لگی تھی موو آن کرنا بہت مشکل ہے موسیٰ وہ کچھ لمحوں کے خاموشی کے بات بول پائی تھی ناممکن تو نہیں ہے آپ یہ کر سکتی ہیں آپ ہاسپٹل جانا شروع کریں خود کو بزی کر لیں ہم سب آپ کو سپورٹ کریں گی وہ بڑی نرمی سے اسے حوصلہ دے رہا تھا چیر اپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا اوکی میں کوشش کروں گی اس نے کبھی ہل کے بعد کافی دیر کے بعد کہا تھا موسیٰ نے بے اختیار ایک گہری سانس لی تھی اس کے الفاظ ضائع نہیں گئے تھے آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ نامل آئیف کی طرف واپس آ جائے گی اسے یقین تھا وقت کا کام ہے گزرنا اور وقت گزری جاتا ہے برا وقت جو ہوتا ہے وہ انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتا انسان کے وجود کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے انسان ہر تکلیف میں سروائف کر سکتا ہے مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان تکلیفوں کا سروائیور کی زندگی پر کتنا اثر ہوتا ہے آزمائش کی پولیسی رات سے گزرنے کے بعد کوئی بھی انسان پہلے جیسا نہیں رہتا وہ بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی بدل گئی تھی وہ پہلے بھی زیادہ نہیں بولتی تھی مگر اب پہلے سے زیادہ گمسم رہنے لگی تھی دو ہفتے ایسی گزر چکے تھے موسیٰ کی باتوں کو اس نے بہت سوچا تھا اور اس کی برین واشنگ کا نتیجہ تھا کہ وہ ہسپٹل جانے کے لئے تیار ہو گئی تھی اسے کسی نے روکا نہیں تھا بلکہ سب کو ہی یہ فیصلہ پسند آئے تھا کہ وہ مووو آن کر رہی اس ہاتھ سے قبولانے کی کوشش کر رہی ہے جہاں گیر اسے خود ہسپٹل چھوڑنے گئے تھے تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے تمہیں کسی سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہوں نے نرمی سے دبایا تھا اسے حوصلہ دیا تھا وہ نم آنکھوں سے مسکرائی پھر انہیں الویدہ کہہ کر ہسپٹل کے اندر چلے گئی اس نے ہسپٹل سے دو ماہ کی چھوٹی لی ہوئی تھی اسے دو ہفتوں کے بعد ہی واپس آتے دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے مہم آپ تو لیف پڑھتی نرس شگفتہ نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا کارٹن کی سادہ سی بلیک شلوار کمیز کے اوپر اس نے سفید اوورال بھی پہن رکھا تھا جس کی جیب میں سٹیتوسکوپ ارسہ ہوا تھا اس کے بھورے لمبے بال کیچر میں موقید تھے چہرے پر میک اپ کا نام و نشان تک نہیں تھا ابتہ چہرہ مجھایا وہ ضرور لگ رہا تھا اور آنکھوں کی گرد سیاہ ہلکے پڑھے ہوئے تھے وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی ہاں مگر میں واپس آ گئی اس نے ہموار لہجے میں کہا اور مزید کچھ کہہ سنیں بغیر وارڈ کی طرف بڑھ گئی تھی مہم کی طلاق ہو گئی ہے میری خالہ جات ان کے پڑھوس میں رہتی ہے اس نے بتایا سنیں کافی بیمار رہی ہیں اللہ جانے کیا ہوا جو طلاق ہو گئی ہے اس نے لابی سے گزرتے ہوئے اپنے پیچھے دوسری نرس کو شگفتہ کے ساتھ کھڑے تفسرے کرتے سنا تھا ایک لفظ مو سے نکالے بغیر وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی اپنے روم میں آ کر اس نے واش بیسن کے سامنے کھڑے وکر آئینے میں خود کو دیکھا کیوں اس کی آنکھوں میں مرچے سے بڑھنے لگی تھی کیسی بیبسی تھی نہ وہ لوگوں کو جواب دے سکتی تھی نہ ان کے مو بند کر سکتی تھی میرے اللہ مجھے حمد تھی اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے اختیار دعا کی تھی اسے اب حمد چاہیے تھے اسے خود کو عادی بنانا تھا لوگوں کی اس طرح کے تفسروں کا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ کافی دیر سے کشف کو کال کر رہی تھی مگر وہ فون اٹھائی نہیں رہی تھی اگر تم نے ہماری کال نہ اٹھائینا تو ہم تم سے کبھی بات نہیں کریں گی اس نے کشف کو ٹیکسٹ پھیجا تھا کھاؤ قسم کہ تم اب اس سے بات نہیں کیا کرو گی کشف کا روابی ٹیکس پڑھ کر اسے مزید غصہ آیا کشف تمہیں تو سب پتائے نا کہ گھر میں کتنی تینشن چل رہی ہے میں اسی لئے تم سے بات نہیں کر پائی تھی پلیز معاف کر دو اس نے منت بھرہ میسج کیا اگلے سکین ہی کشف کی کال آئی تھی اس نے فوراں سے یس کر کے فون کان سے لگایا تھا فاری اپی کیسے ہیں وہ چھوٹتے ہی بولی تھی وہ تو ٹھیک ہیں اب ہاسپٹل بھی جانے لگی ہیں اس نے بتایا اوہ شکر ہے اللہ انہیں حمد دے آمین اس نے پھیکی سے مسکرہات کے ساتھ کہا تمہیں کچھ یاد ہے کشف نے موضوع گفتگو بدلا وہ جانتی تھی ایشل بھی کافی دنوں سے ڈپریسس ہو اس بارے میں اس نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا اس نے نہ ایشل نے بتایا تھا ایک خاموش سا اہد تھا کہ ہم ایک دوسرے کا بھرم رکھیں گے اور اس بات کو نہیں چھیڑیں گے جس سے کوئی ہرٹ ہو کیا اس نے نہ سمجھی سے پوچھا ریزلٹ ریزلٹ آنے والا ہے کشف نے گویا دھماکہ کیا تھا کہ کیا کب کب آ رہا ہے وہ فوراں سے پہلے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی آواز میں خبرہات اور پریشانی تھی اگلے ماہ کی بیس تاریخ کو اور اگلا مہینہ شروع ہونے میں بھی ابھی کم سے کم بیس دن تھے لانت ہو کشف پر بیٹھے بیٹھے جان نکال دی تھی ابھی تو بہت وقت تھا برا وقت آنے میں اوفو تم نے تو ہمیں ڈھرائی دیا تھا ایسی منحوس باتیں کرنا ضروری تھا اس نے دانت پیس کر کہا تم پہلے پوری بات تو سنو یار یہ جو ہماری کلاس فیلو تھی نا آنیلا وہ بتا رہی تھی کہ اپنی کالونی کے آخر پر وہ قبرستان نہیں ہے ادھر برگت کا ایک پرانا درخت ہے رات کے بارہ بجے وہاں جا کر کالا تھا کا باندھو تو منت پوری ہو جاتی ہم اپنے ایف ایسی کے ریزلٹ کے لئے منت مانے جائیں گے کشف نے تو گویا پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا اشل شاک سی فونٹ میں ہاتھ میں تھامے کشف کی باتیں سن رہی تھی کہ کشف کی دماغ کے سکریوز لوز ہو گئے تھے یہ کوئی ٹیکنیکل ڈیفولٹ تھا اس کی کھوپڑی میں نشہ وشہ تو نہیں کر لیا پاگل عورت آدھی رات کو قبرستان جانے کا یوں بولی جیسے کسی پارٹی میں جانا ہوں تو اور کیا کتنا گندہ پڑچا ہوئے میرا فزکس کا بیڑا غر کو اس نیوٹن کا کشف کو آئنسٹائن اور نیوٹن سے بڑی پرانی دشمنی تھی اور ہمارا کیمسٹری اور بیالوجی کا بڑا گندہ ہوئے اگر ایسرل گندہ آیا تو وہ فتنہ عالم ہمیں جینے نہیں دے گا سب کس سامنے زلیل کرے گا کہ تم نے پڑا نہیں ہوگا کشف ہم نے سب کچھ پڑا تھا مگر پیپر میں بھول گیا وہ بتاتے بتاتے روحانسی ہو گئی ہاں میری جان مجھے پتہ تم نے پڑ چکے کتنے تیاری کی تھی ساری ساری راہ ٹیکسٹ بک میں نوبل چھپا کے پڑتی رہی تھی پیپر میں کیا خواہ کیا درہنا تھا کشف نے اس کی سطاف بیزتی کی تھی اسے ذرا اثر نہیں ہوا تھا اسے جھٹائی سے بولی ہم تو اچھے بھلے بیٹے تھے تم نے ہمیں خام کو ڈھرا دیا اس کے آواز میں کچھ خفت کی طرح آئی تھی میری مانو تو ہم ٹرائے کرتے ہیں کیا پتہ اچھی نمبر آ جائیں کشف نے تو لگتا تھا پہلے سی سارا پلان ترتیب دیا تھا عالم ہمیں جان سے مار دیں گے اگر انہیں پتہ چل گئے کہ ہم آدھی رات کو قبرستان گئے ہیں اسے ہل کو خوف سے چھوڑ چھوڑی آئی تھی اوفو عالم بھائی کو پتہ نہیں چلے گا ایسا کرتے ہیں ریزلٹ سے ایک ویک پہلے چلے جائیں گے تاکہ تھوڑا اثر ہو اور ہم اس دن جائیں گے جب عالم بھائی ڈیوٹی پر ہوں گے تو موقع ڈھونڈا میں ممہ سے اجازت لے لوں گی پیسے بھی تمہارا بردے ہے ریزلٹ سے پہلے موقع اچھا ہے رات تمہاری طرف رک جاؤں گی پھر ہم ساتھ جائیں گی کشف کا شیطانی منصوبہ سن کر تو ابلیس نے بھی پناہ مانگی ہوگی اشل کی آنکہ حیرت و صدمے سے پھٹنے کے قریب ہو گئی کشف کشف پاگل عورت ہل گئی ہو گیا اشل کا جی چاہا اسے ایک لگا دے اشل سوچو عالم بھائی تمہیں ویسے بھی جینے نہیں دیں گے اگر گندہ ریزلٹ آیا مرنا تو ویسے بھی ہے تھوڑی عزت سے مرو تاکہ اگر تم مرو بھی تو عالم بھائی تمہاری تعریف کرے کشف نے درب کا پتہ پھینکا تھا وہ ششو پنچ میں پڑ گئی تھی اسے تو ویسی قبرستان جانے سے ڈر لگتا تھا کچھ آدھی رات کو کالونی کے اس فیران قبرستان میں جانا دادی سے سنا تھا وہاں جین بھوتوں کا بصیرہ ہے آدھی رات کو وہاں جانے کا خیال ہی روح فرصا تھا اچھا لیکن اگر ہمیں کچھ ہوا نہ تو بلاخر وہ مان گئی تھی اسے بھی اچھے نمبر چاہیں گے تھے وہ عالم کے سامنے سرکرو ہونا چاہتی تھی شاید کہ وہ اس طرح اس کی تعریف کرے ایک ہی بار سے ہی اشل نیچے آؤ ماما کی پکار سن کر اس نے اچھلت میں کشف سے مدائی کلمات گئے تھے ماما بولا رہی ہیں لگتا ہے نیچے کوئی آیا ہم تمہیں بعد میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہہ کر اس نے فون بند کر بھاگتے ہوئے زینیں اترنے لگی تھی سب سکلیوں والا فراک اس کے تیزے سے اترنے کی وجہ سے پھڑ پھڑانے لگا تھا آخری سیڈی اترتے اس کا لمبہ دوپٹہ پاؤں تلے آیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی سامنے سے آتا ہے عالم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا وہ سیدھی اس کے سینے سے جار ٹکرائی تھی وہ ویسے کوئی جیسے کوئی سلو موشن سین تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی تھی اور وہ ہواوں میں اڑنے لگی تھی گال گلابی پڑھنے لگے تھی اور لب مسکرانے لگے تھی اس نے پہلی بار عالم کو اتنے قریب سے دیکھا تھا وہ کہنا چھاتی تھی کہ وہ بلا شبہ خوبصورت تھا بہت خوبصورت کوشادہ پیشانی پر پڑتی لکی رہے کھڑی ہوئی مغرور ناک جس پر ہر وقت خوصہ دھرا رہتا تھا اور گھنی موچھوں تلے باہاں مضبوطی سے پیپس لب ہیل رہے تھے وہ کچھ کہہ رہا تھا وہ سننے سے کاسر تھی وہ تو بس اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی گہری سیاح آنکھیں جہاں سڑ مہری چھائی ہوئی تھی اس نے زندگی میں پہلی بار عالم کی نظروں میں نرمی کا انثر تب دیکھا جب وہ سیڑیوں پر بیٹھ کر ہو رہی تھی اس نے اس تاثر کو بدلتے دیکھا تھا اس رات ہسپٹل میں وہاں اسے علا کی جذبات نظر آئے تھے آنچ دیتی آنکھیں جو سے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئی تھی وہ معصوم تھی لیکن نہ سمجھ نہیں تھی اس کی آنکھوں کے رنگ وہ پہچانتی تھی اب بھی تو حیران رہ گئی تھی اس کی آنکھوں میں سرد موری اور اس ڈبیت کی دیوار کھڑی دیکھ کر پل پل روپ بدرنے والا شخص کبھی دھوپ کبھی چھاؤں اور وہ پارش یا سی بھیگی آنکھوں والی معصوم لڑکی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں دیکھ کر نہیں چل سکتی گیا ابھی میں یہاں نہ ہوتا تو کتنے بری طرح گٹتی تھی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا اور عبادتاں ڈانٹ رہا تھا ہم کیوں گٹتے ہیں آپ کی ہوتے ہوئے چملے کا دوسرا حصہ اس نے لبو پر لانے سے روکا تھا آنکھوں کا استعمال بھی کبھی کر لیا کرو وہ اسے آنکھیں دکھاتا وہ بولا تھا ہم تو آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں عالم آپ کو ہی نظر نہیں آتا تو بندہ کیا کرے وہ ناکھ سکوڑ کر بولی تھی سب نظر آتا ہے مجھے تمہارے کی جو زبان چل رہی ہے نا میں انشاء نے فوراں اس کے بات کار دی تھی آپ کو ہماری زبان نظر آتی ہے ہم نظر نہیں آتے ہماری معصوم شکل نظر نہیں آتی وہ بغیر سوچے سمجھے جو موں میں آیا بولتی چلے گئی احساس تب ہوا جب اس نے عالم کو ہستے دیکھا تھا وہ ہس رہا تھا وہ بھی لا ارادہ اسے دیکھے گئی تھی کیا کسی مرد کی حسی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے اس نے سوچا تھا اور پھر یوں ہوا کہ نظروں میں ایک شرارت سی ہو گئی میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی گئی اور ڈوبتی گئی وہ ہستا گیا اور میرا دل دھڑکتا گیا وہ کیا کہہ گیا میں کیا سن سکی بس اس کی حسی میری دھڑکنوں میں بس گئی اس کی چھوٹی سی شرارت میری محبت بن گئی اوہ کارڈ اشل وہ اتنا کہہ کر ایک بار پھر سے ہسنے لگا وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی کسی بت کی طرح پھر وہ اچانک تھم گیا مسکرارت ابھی بھی ہونٹو پر بکری ہوئی تھی مجھ سے زیادہ کون جانتا کہ تم کتنی معصوم ہو یقین کرو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں یہ جو میرا دل ہے نا ات کے کان کی طرف چھوک کر وہ سرگوشی نمہ آواز میں بول رہا تھا یہ دل کہتا ہے اسے معصوم رہنے دو کیونکہ یہ لڑکی معصوم ہی اچھی لگتی ہے اسے ہاتھ لگایا تو سوچ لو معصوم ہی رہنے چاہتی ہو یا آگے بھی بتاؤں اتنا کہہ کر اس نے جملہ دھورا چھوڑ دیا تھا اور اس کے جھوکے سر کو دیکھا اور پھر زیرے لب مسکر آیا اور اس کے چہرے پر بکری آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کر کے چلا گیا تھا اشل نے تم تماتے چہرے کے ساتھ اسے جاتے دیکھا تھا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا وہ کیا کہہ گیا تھا جی تو فرینڈز کیسے لگیا آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے شکریہ